بسم اللہ الرحمن الرحیم نومان بشیر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس تین بہنوں کا کلوتا بھائی اور نیوی کا ایک خوبصور تفسر لیفٹینل یاسر آباس ایک تششگردی میں اپنی جان کا واہ بیٹھا اور اس کی وہ مگیتر جس نے چار ماہ بعد اس کی بیوی بننا تھا یہ شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس دو بچوں کا باپ اور کبیر والا کا وارٹر ٹیکنیشن محمد سلیم طائب اس واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کے چھوٹ چھوٹے بچے باقی زندگی اپنے والد کا راستہ دیکھتے رہیں گے لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس پورے خاندان کے واحد کفیل فائر مین جعوید اکپال فائر مین جعوید احمد اور سیلر خلیل الرحمان کل رات شہید ہو گئے لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس سرینجرز کے چھے جوان راشد، امجد، اسکر، محمد سلیم، خالد محمود اور اکتر دشگردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دشگرد تین تھے، چار تھے، چھے تھے یا پھر ایف آئی آر کے مطابق بارہ تھے اور ہماری کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ ان کی ایکسیکٹ تعداد کا اندازہ نہیں کر سکا لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا بس چار، چھے دشگرد کندوں پر راکر لانچ رکھ کر دھائی تین میل کا فاصلہ تیک کر کے پین ایس مہران پہنچے یہ نیوی کے حفاظ تاریں کٹ کر اور دیواریں پھلاند کر اندر داخل ہوئے انہوں نے سو دو سو عرب کے دو اورین جہاز دوا کیے اور یہ چار دشگرد سترہ گھنٹے تک ہماری نیوی ہماری ایس ایس جی، ہماری رینجرز ہمارے خفیہ اداروں، ہماری فضائی اور ہماری فوج سے لڑتے رہے اور ہم اپنا نیوی بیس ان سے سترہ گھنٹے تک واپس نہیں لے سکے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکرورٹی لیپس نہیں تھا بس یہ دشگرد پین ایس مہران میں داخل ہوئے یہ نیوی کے کمپاؤنٹ سے ہمارے جوانوں پر فائرنگ بھی کرتے رہے انہوں نیوی کی حساس تنصیبات کو بھی نقصان پنچایا اور اس واقعے سے عالمی سطح پر پاک نیوی اور پاکستان کے ایمج بھی پرپات ہو گیا لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سیکرورٹی لیپس نہیں تھا اور آج ہمارے خفیہ داروں کی طرف سے یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ خفیہ داروں نے دوہزار نو میں جی ایچ کیو اور مائی میں نیوی کو اس حملے کے بارے میں پہلے سے اطلاع دے دی تھی مگر اس کے باوجود حفاظت کا کوئی خاص بندوبست نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیکرورٹی لیپس نہیں تھا میں حکومت اور پوری قوم ایڈمیل نومان بشیر کے اس دعوے سے اتفاق کرتی ہے یہ واقعی سیکرورٹی لیپس نہیں تھا لہٰذا اس واقع پر شارعہ فیصل کے قریب ترین تھانے کے ایس ایچوں کو معتل کر دینا چاہیے یا پھر سری لنکا مالدی اور روانڈا کے نیول چیف سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ان کی بددواؤں کا نتیجہ ہے کہ چار دشگرد ہمارے نیول بیس میں داخل ہوئے اور ان کی بددواؤں کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی ادارے ان دشگردوں سے سترہ گھنٹی کی لڑائی کے باوجود نیول کمپلیکس خالی نہیں کروا سکے نومان بشیر صاحب کا موقف سنکے خواہشات مجھے وہ بڑی مائی یاد آ رہی ہے جس نے لاش دیکھ کر پوچھا تھا اسے کیا ہوا بتانے والے نے بتایا اس کے ماتھے پر گولی لگ گئی جس کی وجہ سے یہ مر گیا مائی نے خوش ہو کر تعلیم جائی اور کہا شکر ہے اس کی آنکھ بچ گئی نومان بشیر صاحب میں پوری قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اس ملک کی آنکھ بچ گئی کیونکہ اگر یہ سیکیورٹی لیپس ہوتا تو ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے ہیں خواہشات پینس مہران کے اس واقعے کے بعد نیٹو کے سیکیورٹری جنرل راس موسین نے ایک زوردار بیان دیا اس سے آج قابل میں کہا کہ پاکستان کی ایک بھی اتھیار پوری طرح محفوظ ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس معاملے پر تشویش ہے اور ہم اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں یہ بیان ایک خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی جوہری ڈیپو پر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ ہم اس وقت بھی دنیا سے یہی کہیں گے کہ یہ سیکیورٹی لیپس نہیں اور ہم کرنر یا برگیڈیا لیول کا ایک انکوئرک مشن بنا کر اپنی جان چھڑا لیں گے کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہمارے جوہری حساسے دہشنگردوں کا اگلا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے ساتھ رہیے گا